اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل پیور زائکہ اپنے کھانوں کو بنائیں اور بھی زیادہ مزے دار اور زائکے دار وہ بھی میرے انداز میں پیورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں بڑا ہی زبردست چیکن ویجیٹیبل بریٹ تو بغیر ٹائم زائیا کی ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں چیکن ویجیٹیبل بریٹ بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے بان لیس چیکن اس کے بعد آ جاتی ہے شملہ مرچ گاجر گو بی اور راست میں ہمیں چاہیے مزرلہ چیز اور ڈو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے میدہ تو بغیر ٹائم زائے کی ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے لیا ہے نیم گرم دودھ آدھا کپ اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ ایسٹ اس کے بعد ہم ڈالیں گے ایک چمچ اس میں شوگر اور اس کو ہم مکس کریں گے دودھ تھنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ گرم بھی نہ اور نیم گرم ہو تاکہ ہمارا خمیر اچھے سے سیٹ ہو جائے اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کور کر کے رکھیں گے تقریباً دس منٹ کے لئے دس منٹ کے لئے اس کو کور کر لیں گے اور چلتے ہیں ہم اپنے نیکس ٹیپ کی طرف ویورٹ سب سے پہلے ہم جلائیں گے چولا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم جلالیں گے چولا اس کے بعد ہم تقریباً دو چمچ اس میں ڈالیں گے آئل دو یا ڈھائی چمچ اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس کے اندر لیسن جو کہ میں نے کاٹ کے رکھا ہوئے اس کا جو ہے ہم نے پیسٹ نہیں بنانا ہے ہم نے اس کو کاٹ کے اس کے اندر شامل کرنے اس کو تقریباً دو منٹ کے لئے ہم اسی طرح سے ہلکا فرائی کریں گے ہلکا ہلکا جب یہ گولڈن ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم چکن شامل کریں گے اب اس کے اندر ہم شامل کرنے جا رہے ہیں بونڈ لیس چکن جو ہم نے تقریباً آدھا کپ چکن ہے دو منٹ کے لئے تقریباً اس کو ہم اسی طرح سے فرائی کریں گے اچھی طرح سے اس کو ہم بونڈ لیں گے چلس سے چکن ہمارا تیار ہوگیا تقریباً بہت زیادہ ہم نے اس کو فرائی نہیں کرنا ہے اب اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے گاجر کیونکہ گاجر تھوڑی سخت ہوتی ہے اس کو تقریباً تین منٹ تک ہم اس کے ساتھ فرائی کریں گے ساری ویجیٹیبلز کی جو تردیب ہیں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتی جاؤں گی گاجر کیونکہ تھوڑی سخت ہوتی ہے اس لیے اس کو ٹائم تھوڑا زیادہ چاہی ہوتا ہے اس کو تقریباً تین منٹ کے لیے ہم اس کے ساتھ فرائی کریں گے گاجر کو ڈالے تقریباً دو منٹ گزر گئے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کرنی ہے شملہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ایک منٹ کے لیے تقریباً ہم اس کو اسی طرح فرائی کریں گے آئل تقریباً ہم نے صرف دو چمچ ہم نے اس میں آئل کی ڈالنے ہیں آئل زیادہ نہ ہو شملہ مرچ کی ماشاءاللہ بڑی ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے کلر آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز آپ دیکھیں چکن ماشاءاللہ ہمارا گل چکا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں خود بہت چھوٹا ہو گیا اچھی طرح سے ان کو ہم فرائی کریں گے اب نیکس ٹیپ میں ہم ڈالیں گے اس کے اندر بنگو بھی اور ساتھ ہی ہم اس میں اپنے چو مسالہ جات ہیں وہ بھی ایٹ کریں گے جس میں سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی تقریباً آدھی چمچ میں لوں گی لیک پیپر کالی میرچ اس کے بعد میں لوں گی آدھی چمچ تقریباً سرخ کٹی ہوئی میرچ اور تقریباً آدھی چمچ میں اس میں لوں گی نمک اس کو میکس کریں گے اور اس پوائنٹ پر ہم اس میں ایڈ کریں گے سپیت سر کا تقریباً تقریباً دو چمچ اور ساتھ میں ہم ایک چمچ تقریباً سویا سوس ہم اس کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے تقریباً پانچ سے چھ منٹ تک ہم ان کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے سبزیاں بہت زیادہ گلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے تقریباً تقریباً ہم پانچ سے چھ منٹ تک ان کو پکائیں گے ماشاءاللہ سے سٹفنگ ہماری بلکل تیار ہو گئی ہے اب ہم چولہ کر دیں گے بن اور چلتے ہیں ہم اپنے نیکس ٹیپ کی طرف بیورز اب ہمارا اگلے سٹیپ ہے ہم اس کی بنائیں گے دو جو کہ ہم نے لیئے تقریباً ڈائی کپ میدہ جس میں ہم ڈالیں گے تقریباً آدھی چمچ نمک اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالنا ہے دو چمچ دہی اور جو ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھ لیں آپ ہم نے ہمیر جو دودھ کے اندر ڈال کے رکھا تھا وہ کتنا زبردست ماشاءاللہ سے سیٹ ہو گیا ہے جب اس طرح سے ہو جائے گا تو آپ پھول جائے گا تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ہمیر اچھا ہے اگر نہیں پھولے گا تو وہ ہمیر آپ اس میں ایڈ نہ کریں یہ اب اس میں جائے گا ہاتھوں کی مدد سے ہم اس کو مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں جو پانی ہم استعمال کریں گے تقریباً وہ نیم گرم ہونا چاہئے تھنڈا بلکل بھی نہ ہو یہ ہم نے نیم گرم پانی رکھا ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم اس میں استعمال کریں گے حسب ضرورت ڈو بہت زیادہ جو ہے وہ سخت نہیں ہونی چاہئے جتنی ڈو ہماری اچھی بنی ہوگی اتنے ہی تقریباً ہمارا یہ جو چکن بریڈ ہے وہ ماری اچھے سر انشاءاللہ تیار ہوگی ڈو سخت بلکل بھی نہیں ہونی چاہئے اس طرح سے ہم اس کو اچھی طرح سے سیٹ کریں گے پلے جب ساری چیزیں اس کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گی تو اس کے بعد ہم نے تقریباً ڈیر چمچ اس کے اوپر ہم ڈالیں گے کوکنگ آئل اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے تقریباً پانچ منٹ کے لئے ہم اس طرح سے گھون لیں گے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست ہماری دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست ہماری دو تیار ہوگی یہ بلکل نرم ہے اس کے بعد پھر ہم اگلا سٹیپ آپ کو بتاتے ہیں ماشاءاللہ سے دو ہماری بلکل ریڈی ہے اس کے بعد ہم اس کو بیل لیں گے سب سے پہلے ہم لے لیں گے ایک لمبی سائز واری ٹری ہم لے لیں گے اس کے اندر سب سے پہلے ہم ڈالیں گے نیچے شیپ میں یہ ہماری ٹری ہم اس ہی شیپ میں اس کو لمبائی میں ہم اس کو بیل لیں گے سب سے پہلے اوپر تھوڑا سا ہم نے خوشکہ ڈالائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ جو ہے اس کو ہم نے پتلا نہیں کرنے بس اس کو ہم چکور شیپ میں اس طرح سے اس کو بیل لیں گے اس کو بہت زیادہ پتلا نہیں کرنے ہمیں بس جس شیپ میں یہ ٹری ہم اس طرح اس کو سیٹ کریں گے اس طرح سے اس طرح سے کچھ ہم اس کی شیپ جو ہے ہاتھوں کی مدد سے سیٹ کر لیں گے اس طرح سے چاہیے چکور شیپ اس طرح سے ماشاءاللہ سے ہمارا میدہ جو ہے بنکل سیٹ ہو گیا اب یہ دیکھیں میور اس کے ہم کریں گے تقریبا تین حصے نشان لگا لیں گے یہ اس کا ایک یہ دوسرا اور یہ تیسرا حصہ آ گیا اس کے بعد ہم اس کو اپنی طرف اس طرح سے سیٹ کر کے رکھ لیں گے سب سے پہلے جو ہم نے یہ جو حصہ ہے بیک سائیڈ والا اس کے اوپر ہم لگائیں گے کٹ چھوری کی مدد سے بھی آپ لگا سکتے ہیں اور یہ پیزا کٹر اس کے ساتھ بھی اس کے اوپر اس طرح ہمیں یہ ہوگی اس کی کٹ اب یہ جو درمیان والا حصہ اس کا ہے یہ والا اس کے اندر جو ہم نے بنائی اس ٹیفنگ وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن حاتھوں کی مدد سے اس کو اس طرح سے ہم اس کے اندر سیٹ کریں گے بیورز بڑی ہی زبردست خوشبو اس کی آ خاص طور پر شملہ میٹ جو اس میں ہم نے ڈالی ہے یہ ہم بنانے جا رہے ہیں بغیر اوون کے جیسے ہم نے کیک بنائے اس ی طرح ہم اس کو بھی ایک پتی لے کے اندر ہم اس کو بیگ کریں گے یہ ہم نے اس طرح سے سیٹ کر لی اس کو ماشاء اللہ سی ویورز آپ دیکھ سکتے سٹفنگ میں نے بلکل اس کی سیٹنگ میں کر دی ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈالیں گے مزیلہ چیز جو کہ میں کش کیا ہوئے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے آپ سلائس کی شکل میں بھی ڈال اچھی طرح اس کو ہم اس کے اوپر سیٹ کریں گے مزیلہ چیز جتنی ہم اس میں زیادہ یوز کریں گے ہماری چکن بریڈ اتنی ہی چیز ہی بنے گی ماشاء اللہ سے پیوز دیکھ سکتے آپ کتنی زبردست سیٹنگ ہوگی اس کی اب اس کے بعد ہم نے یہ جو آگے والا حیث اس کی اوپر ہم نے پانی والا ہاتھ اس طرح سے ہلکا ہم اس پانی والا ہاتھ لگائیں گے اور اس سائٹ پر بھی ہم اس طرح سے پانی کو اس طرح سے ہم اس پر ہلک ہلک لگائیں گے اب ہم یہ والا جو اس کا بیک والی سائٹ ہے اس کو ہم سیٹ کریں گے اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے ہم سیٹ کر لیں گے یہ جو ہم نے پانی لگائے ہوئے اس کے ساتھ یہ بلکل یہ سیٹ کریں گے اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم ایک دفعہ ایسے فولڈ کر کے سکیو پر ہم لگاتے جائیں گے ایسے تھوڑا سام اس کو ایک مرتبہ ایسے کر کریں گے جب یہ بیک ہو تھا اس کی بڑی ہی زبردست ڈیزائن آپ کو نظر آئے گی اس کی ماشاء اللہ سے سیٹنگ ہو گئی اس کے بعد ہم نے لے لیا ہے وہ برطن جس کے اندر ہم اس کو بیک کریں گے سب سے پہلے ہم نے کوئی بیو اس میں آم پیج اس کے اندر آپ لگا لیں اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے گریس کریں گے گریس کو جو میں آئل کے ساتھ کر رہی ہوں آپ گی کے ساتھ پی کر سکتے ہم نے گریس کر نا ہے ہلک ہلک ہم سائیڈوں پر بھی اس کو لگائیں گے اس طرح سے اس کے بعد ہم احتیاط کے ساتھ اس کو اٹھا کے اس برطن کے اندر ہم سیٹ کریں گے یہ تھوڑا مشکل سٹیپ ہے آپ کو بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم اس طرح سے سیٹ کریں گے تاکہ اس کی شیپ بلکل بھی حراب نہ ہو اور اس کو ہم یہاں سے جوڑ لیں گے اس کو اس طرح سے یہ دیکھیں آپ اس کی سیٹ نگ تھوڑا سا پانی لگا کر اس کو یہاں سے اچھی طرح سے سیٹ کریں گے ماشاء اللہ سے اس کی سیٹ نگ بلکل مکمل ہوگی ہے اس کے بعد ہم نے اس طرح کا کوئی بیگ لے لیں پلاسٹک بیگ اس کے اندر ہم نے اس کو اچھی طرح سے کور کر نا ہے اور تقریبا ہم اس کو رکھیں گے ایک گھنٹے کے لیے ہیٹ والی جگہ پر اس کو فریج کے اندر ہم بلکل بھی نہیں رکھیں گے ہیٹ والی جگہ پر آپ رکھ لیں اس طرح سے ایک گھنٹے کے بعد انشاءاللہ یہ بلکل سیٹ ہو جائے گا ہیٹ والی جگہ سے مراج یہ کہ آپ اس کو روم ٹمپریچر پر رکھیں اس کو فریج کے اندر نہ رکھیں ایک گھنٹے کے بعد یہ بلکل سیٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو ملتے ہیں ایک گھنٹے کے بعد ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیویورز ایک گھنٹہ گزر گئے اب ہم اس کو چیک کرتے بسم اللہ الرحمن الرحمن الحمدللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست پھول گیا اس کے بعد ہم اس کیو پر لگائیں گے ہمارے پاسے ایک انڈے کی زردی جس کو ہم پھینٹ کر اس کے اوپر لگائیں گے اس سے کلر بہت ہی زبردست آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی زبردست رائز ہوا ہے انڈے کی زردی کی بجائے آپ اس کے اوپر دودھ بھی لگا سکتے ہیں اس سے بڑا زبردست کلر آئے گا لیکن ہم اس کے اوپر انڈے کی زردی لگائیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈالیں گے سفیت سفیت ہم ڈالیں ڈالیں ہمارا بالکل تیار ہے بیک ہونے کے لیے اس سائیڈ ہم نے رکھ لیا برطن پری ہیٹ ہونے کے لیے ماشاءاللہ سے برطن پری ہیٹ ہو کے اس کے اندر ہم اب رکھیں گے اس کے اندر میں نے سٹین رکھ ہو ایک اور اب ہم رکھیں گے اس کے بعد ہم اس کو کور کر لیں گے تقریبا چاریس سے پینتالیس منٹ تک ہم اس کو کور کر یں گے اور بلکل ہلکی آنج پر ہم اس کو بیک کریں گے اگر پینتالیس منٹ کے اندر یہ اچھی طرح سے بیک نہیں ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں دس منٹ آپ مزید بھی اوپر لگا سکتے ہیں تو ملتے انشاءاللہ آپ کو پینتالیس منٹ کے بعد ماشاءاللہ ویورز پچاس منٹ ہمارے گزر گئے اب اس کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست اس کا کلر آیا ہے اس کو ہم بہت احتیاط کے ساتھ نکالیں گے بہت زیادہ گرم ہے یہ اس کے بعد ہم اس کے اوپر تھوڑا سا لگائیں گے آئل بڑا ہی زبردست کلر آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست خوشبو اس کی آ رہی ہے اب ہم اسے احتیاط کے ساتھ اس میں سے نکالیں گے ماشاء اللہ سیویور زبردست ہماری چکن ویجیٹیبل بریڈ بن کر تیار ہو گئی یہ کلر آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو کٹ کر بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی ہی زبردست سوفٹ بنی ہے پیورز آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست چیزی ہماری ویجیٹیبل بریڈ ہماری ماشاء اللہ سے اندر تک آپ دیکھ سکتے ہیں کتی زبردست بیک ہوئی ہے ایک سلائس میں آپ کو اور کاٹ کے بتاتی ہوں ویورز جامپے میں آپ سے ایک بات اور شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ریسی پی میں نے خود بھی فرس ٹائم بنائی ہے اور آپ نے مجھے کومنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ یہ کیسی بنی ہے الحمدللہ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کتا زبردست چیزی ہمارا یہ بریٹ تیار ہوا ہے ویورز اگر آپ کو میری یہ ریسی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تا کہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہت آنی پہنچ سکے آج کے لئے دوستو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم